جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی شادی بھی ہے یا کسی اور پارٹی کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے عرص مبارک کی تصویر ہے جی ہے دوستو دیکھ کر کیسی لگ رہی ہے آپ کو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا عرص مزارات پہ جو عرص کا آئیوجن کیا جاتا ہے مشکل سے آپ کو وہاں مزار کے اندر چند لوگ دکھیں گے جو دعا فاتحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے چادر پوشی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے لیکن وہیں اگر نظر دوسری طرف کیجئے گا تو میلا لگتا ہے بہت بڑا اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں اور ہماری مائے اور بہنیں ہوتی ہیں اس طرح کے عرص اور میلے میں پہنچ کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کیا لینے جاتی ہیں یہ اب وہی بہتر جانے جو وہاں پہ جاتی ہے علومائی کرام الگ الگ پروگراموں میں جلسوں میں ملادوں میں چالیس میں کے پروگراموں میں مسجد کا امام جمعہ کے خدبے میں خدبے سے پہلے جو تقریر کرتے ہیں اس میں کئی بار ہر جگہ ہر علاقے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں اور یہ میسج سماج کو دیتے ہیں کہ مزارات پر عورتوں کا جانا حرام ہے لیکن پھر بھی اس حرام کام کو کرنے کے لیے قطاروں میں جاتی ہیں عورتیں ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں اور گھومتی ہیں اس دکان سے اس دکان اس دکان سے اس دکان اس دکان سے اس دکان اور پورے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر دو بجے عورت کا شروعات ہوتی ہے عورت تو شام تک چلتی ہے اور شام تک الگ الگ دکانوں میں گھومتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ملتا ہے چاہیے علاقے کے علومائی کرام کو بھی چاہیے کہ ان سب پر سوال کھڑے کریں اور ان سب چیزوں کو لے کر تقریروں میں جو ہے دیوبندی وہابی فلانہ ڈھمکا نہ کر کے جو سماج کی اصلاحہ ہو ایسی تقریر کریں اور ان سب باتوں کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مزار میں جانے کے ارادے سے گھر سے نکلتی ہے کہ میں عرص میں جا رہی ہوں میں مزار پاک میں کچھ مانگنے جا رہی ہوں تو وہ جانا حرام ہے علومائی کرام سے کئی جگہ سنا گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتی ہے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے پریوار میں یہ میسیج دے کہ مزارات پہ اس طرح سے بھیڑ لگانے سے بس گناہ کے سوا اور کچھ ملنے والا ہے نہیں اور ایک چیز ہمارے علاقے کی ہے کہ آپ اکثر اگر کہیں جائیں گے تو زیادہ تر آپ کو ایسے مزارات ملیں گے جو ایسے ہیں جو بھئی کسی کو خواب میں دکھ گیا کہ یہاں پہ پیر صاحب کا مزار ہے خواب میں بتا دیا کہ میں یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں اور یہاں پہ میری قبر ہے یہاں پہ مزار بناو اس طرح کہ کئی خواب والے بھی مزار ہیں کئی حقیقت کے مزارات ہیں جن پر دعا فاتحہ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اگر سنتے ہیں علاقے میں کہ یہ سپنتی مزار یعنی کہ خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ حضرت کی قبر ہے تو اس کو مزار بنایا جائے ایسے بھی مزارات ہیں اب وہاں کیا ہوتا ہے بتائیے وہاں جا کے دعا فاتحہ کرنی ہوتی ہے صاحب مزار کے حق میں دعا کرنی پڑتی ہے صاحب مزار کا وسیلہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی جاتی ہے لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جاتی ہیں اور جا کے پیر صاحب سے ہی مانگتی ہے کہ یا پیر صاحب مجاولات دے دیجئے یا پیر صاحب میری شادی نہیں ہوئی میری شادی کرا دیجئے کہیں کا رواج ہے کہ اگر آپ چار ہفتے کسی مزار پر جائیں گے لگاتار چار ہفتے اگر آپ پہنچیں گے اور اپنی مراد کو وہاں سے مانگیں گے تو وہ بابا آپ کی مراد پوری کر دیں گے کہیں کا رواج ہے کہ آپ اگر ایک مرگا اور اور کھر بنا کر کے مزار میں دیں گے تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی کہیں پہ ہے کہ آپ اگر بکرا دے دیں گے تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی بتائیے کیا کیا دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے آج کے سمعے میں اور پہلے کے زمانے میں بھی عرص منایا جاتا تھا لوگ عرص مناتے تھے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا میلہ لگانا الگ الگ دکانے لگانا بالکل جیسے لگتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے مزار ایک طرف ہے دعا فاتحہ ہو رہی ہے کچھ لوگ وہاں نظر آئیں گے لیکن میلے میں آپ دیکھئے گا کوئی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے اور خاص کر کے ہماری ماں اور بہنیں اور نوجوانان ادھر سے گھوم کے ادھر ادھر سے گھوم کے ادھر ادھر سے گھوم کے ادھر پتہ نہیں کیا ملتا ہے بس گھومتے رہتے ہیں مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے سب چیز میں تو چاہتا ہوں کہ ارس ارس کے طرح ہی منایا جائے مزارات پر دعا فاتحہ ہو چادر پوشی ہو قلخانی ہو جلسے ہو جہاں سے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملے لیکن اس طرح کے میلے سے مجھے اتراز ہے آپ کیس پر کیا رائے ہیں کمن کر کے ضرور بتائیں شکریہ موسیقی